رہنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ جھوڑی لنگر اٹھا دیے لنگر اٹھا دیے میں غلام مصطفیٰ بھائی آپ کی پوری تنظیم پوری جماعت کو دلی مبارک بات اس لیے پیش کرتا ہوں کہ عرص کے موقع پر الحمدللہ آپ نے حضور کے جلسے کا ہی نقاط کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً آج کچھ مجاوروں کے موں پہ یہ تماشا بھی ہوگا کچھ تماشائیوں کے موں پہ یہ تھپڑ ہوگا جو نچنی اور قویوں کی محفلے لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل پریلویت ہے اصل پریلویت یہ نہیں بلکہ اصل پریلویت یہ ہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ مِنْ دُنِيَا سے مُشْمْمَان نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَت نَعْرَئِ رِسَالَت مُسْلَقِ عَلَى حَزْرَت مُسْلَقِ عَلَى حَزْرَت خطیبِ اہلِ سُنَّت مُفْتِ حَمَّاس صَحِبِ اللَّهِ نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَت جوانو بیٹھ جاؤ بھائی آ جاؤ قسم خدا کی اگر ایمان تازہ نہ ہو جائے تو پیسے واپس لے جانا اللہ سلامت رکھ اللہ جزائے خیر دے اور یاد رکھنا یہ وہ پیسہ ہے کہ جس سے زیادہ عظیم پیسہ کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے ایک وہ پیسہ جو پہلے مل جاتا ایک وہ ہے جو بعد میں ملتا ہے جو پہلے ملتا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں اور یہ پیسہ انشاءاللہ جسے لگ جاتا اس کے بیڑے ہی پار کرتا ٹھیک ہے جی بیٹھ گئے نا سارے لوگ ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے جو ابھی تک کھڑے ہیں اب ان کے لئے میرا آخری مشورہ لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں بینا ٹینشن کے کیوں موت اگر موت تو آنی ہے سب کو لیکن اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی جو حضور کی باتیں کرتے کرتے موت آ جائے وہ کہا تھا کسی نے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس کلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہاں تو جو کھڑے ہیں ابھی تک نہیں آ کر کے بیٹھے ہیں ان کے لئے ایک مشورہ دے دو برا مطمئنیے گا بھئی بدعا تو کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ حضور نے نہیں کی کسی کے لئے ہاں وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر بھئی حضور نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیئے میرا مشورہ ہے جو لوگ کھڑے ہیں نا جلسے کے بعد جب گھر جائیں تو ماں کی قدم چھومنا باپ کے ہاتھ چھومنا کہنا ماں سب نے بیٹھ کے جلسہ سنا تھا تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی ہیں بیٹھے والے ناراض ہو گئے ہیں یہ تو تعریف ہو گئے کھڑے والے لوگوں کی برا لگ رہا ہے تو کھڑے ہو کے سن لوں مگر بہت غور سے میری بات سنیں بہت غور سے آپ کو سننا ہے بھائی صحیح مختر بریلوی تشریف لائیں گے ان کو آپ سنیے گا اور ضرور سنیے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جگہ تنگ ہے بیٹھنے والوں کے لئے بھائی یہ تو ایک میدان کیا جب بات حضور کی آتی ہے تو ہزاروں میدان کم پڑ جایا کرتے ہیں ہزاروں میدان کم پڑ جایا کرتے ہیں تم نے کبھی وہ دیکھے نا کبھی عرصو کے نام پہ جب تماشے ہوتے ہیں دیکھیں نا نام کہیں گے نہیں کہ ہم بھی گئے تھے گئے ہوں گے دیکھ کے بھی ہوں گے بھیڑ بھی لگی ہوگی اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک جگہ جلسے میں جانا ہوا نا تو اشتہار نا اشتہار ایسے موڑ کے آگے رکھا ہم نے اشتہار لے لیا ہاتھ میں دیکھیں بھی کیا لکھایا جب اس کو پڑھانا اوپر مولویوں کے نام میں نے کہا نیچے کیا جب نیچے دیکھا نا تو ادھر قوالن تھی ادھر قوال تھا اوپر مولویوں کے فوٹو نیچے نچنیوں کے فوٹو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ بولے آج جلسہ ہے کل قبولی تھنڈے دماغ سے میری بات سننا تھنڈے دماغ سے کہنے لگے آج جلسہ ہے کل قبولی ہے میں نے کہا یہ عورت کون ہے کہنے لگے یہ مقابلہ ہے میں نے کہا مقابلہ ہے کہ مقالہ ہے حیرت ہوتی ہے چلو آپ اللہ والے کی جوگٹ پہ چلو اور ہاتھ پکل کر میرا لے کے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں کاش ہم ان کی آواز سن پاتے ہیں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا پھر تمہیں بتاتا میں ان سے کہتا بتاؤ تمہارا مزار کیوں بنائے کیا تم ڈانس کرتے تھے ناچنے والیوں پہ پیسے لٹھاتے تھے تماشے کرتے تھے تو ان کے مزار سے آواز آتی یہ کہتے ہیں نادان ہیں وہ لوگ جو ہمارے مزاروں پہ تماشے کیا کرتے ہیں ڈانس پارٹیوں کی محفلے سجایا کرتے ہیں ہم تو وہ گئے جنہوں نے راتوں میں اٹھ اٹھ کے شجدے کیے ہیں ہم تو وہ گئے جنہوں نے راتوں میں قرآن پڑھا گئے ہمیں یوں ہی خدا نقی ملا گئے جب دنیا سویا کرتی تھی ہمارے قیام گھنٹے گھنٹوں کے ہوتے تھے ہمارے سجدے کئی کئی گھنٹوں کے ہوتے تھے جب دنیا ایشوئی شرط میں ہوتی تھی تب ہم رب کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے ہم نے رب کو راضی کرنا گئے تو ڈی جے باجے نہ بجا تماشے نہ کر نہ چنیوں کو نہ لاؤ اگر خدا کو راضی کرنا گئے جب دنیا سو رہی ہو مسلح بچھا دے سجدے میں سر رکھ دے تو آسو گرا دے اور اتنا کہتے یارہ میں گناہکار ہوں معاف فرما دے وہ اتنا قریب ہے آسو بات میں گرے گا خدا تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے لارایت تکبیر 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 رسول اللہ زنداب 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 لارایت تکبیر لارایت تکبیر گھوڑ کریں ہم پوری دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو نچنیوں پہ ہم سے زیادہ پیسہ لوگاتی ہیں برا مت ماننا یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں کڑوی سچائی سب سے زیادہ کچھ ٹھیکے دار کھڑے ہوتی ہیں ٹھیکے دار جو کبھی ایک دن مسجد میں نہ گیا ہوگا عید بھی مشکل سے پڑھی ہوگی جس نے ایسے بندے جنہیں حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی قوالیہ کوئی کھیل ہے شرابی اور چرسیہ آکے کسی بھی ولی کا تذکرہ شروع کر دے طریقے ہوتے ہیں ہر چیز کے بھر عالم تو دیکھو عالم دیکھو اللہ اکبر جاؤ مزاروں پہ جا کی دیکھو کون سا تماشا جو آج نہیں ہو رہا ہے کون سا تماشا ہے میں کہتا ہوں مر جانا کبھی بریلی سے رشتہ مت توڑ رہا ہاں عالی حضر صرف اس لیے کچھ قدھو کو عظم نہیں ہوتے کیونکہ عالی حضرت قانون مصطفیٰ کے مطابق شلا کرتے ہیں صرف اس لیے عالی حضرت عظم نہیں اور تاج الشریعہ کے مارے اس لیے پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ ان کی زندگی کا مشغلہ یہی تھا ہاں وہ یہی کہتے تھے خود نبی سے جو ہو بے گانا اسے خود سے جدا کرتے ہیں ان کا تو مشہن یہ تھا اور قسم خدا کی جب زندگی نظام مصطفیٰ کے مطابق انہوں نے گزاری تو کس شان سے گئے یار کس شان سے گئے میں کہتا ہوں سجدوں کی عادت ڈال لو قرآن کی عادت ڈال لو سجدہ کرتے کرتے مرےنا تو اللہ قیامت میں نماز کی حالت سے اٹھائے گا قرآن پڑتے پڑتے مر گئے تو قرآن کرتے ہوئے اٹھو گے میرا مرشد سرکار تھا جو شریعہ دنیا جانتی ہے انتقال کا وقت آیا نہ اثر کے بعد کا وقت تھا وضو کیا نماز کی تیاری میں بیٹھے تھے پوچھو ان علماء سے یہ آپ کو بتائیں گے جب بندر نماز کے انتظار میں بیٹھتا تو اللہ اسے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا گویا وہ نماز کے حکم میں ہو جاتا اگر نماز کی انتظار میں لیکن بھلا کرے اللہ ہماری قوم کا مسجد میں پہلی بات تو جاتے ہی نہیں ہے اور چلے جاتے ہیں تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ایک منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو پھر امام کی خیریت نہیں ہے کہاں ہیں جمعہ کیوں کہنا وہ بوبتہ لائیا تھا امام ایک منٹ لیڈ ہو گئے چھٹی کروئے اس کی کیوں یہ خدا کا گھر ہے ترے باپ کا گھر نہیں ہے منٹ منٹ پہ چھٹی جمعن ببن اچھن لچھن سارے کھڑے نکالو امام کو ایک منٹ مشکل لگتا کہ مسجد کے اندر بیٹھنا ایک کرکے دیکھنے کے لیے کتنے گھنٹے لگا دیتے ہو کبھی گھڑی کی طرح دھیان لگی جاتا ہے ایک تماشے کی انتظار میں کتنا وقت گوا دیتے ہو کبھی خیال تک نہیں آتا کہ مسجد میں جا کے کھڑی کی سوئی پہ نظر جاتی ہے کبھی امام کا چہرہ خطبے میں ایک منٹ زیادہ ہو جائے تو کھڑی دیکھ کے یوں ہاتھ مار کے کہتا کہ ٹائم ہو چکا کہ نماز پڑھائی جائے ہمیں ایک ایک منٹ مشکل لگتا کہ چل جارہ بریلی کی سرزمین پر میرا مرشد سرکارتاج شریعہ مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا کہ ادھر مغرب کی آزان شروع ہوئی ہے ادھر ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا کہ خدا کی قسم ادھر آزان ہو رکھی ہے ادھر روح نکل رکھی ہے مگر تاریخ کبھا کے آزان ہوتی رکھی روح نکلتی رکھی میرا مرشد آزان کا جواب دیتا رکھا اور بیبسی کی موت رکھی مرا تھا مطلسی کی موت رکھی مرا بلکہ اس شان سے گیا تھا یہ کہکے گیا اختر قادری غلط میں چل دیا یا غلط باغ غلط قادری نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالات مسلکِ اعلی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ نارے تکبیر نارے رسالات بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ان کی زندگی ان کی زندگی آپ دیکھیں اللہ والو کی ان کی زندگی آپ دیکھیں پوری زندگی اللہ رسول کے لیے لگاتی ہے پوری زندگی میں نے کہا تھا موتاج ہو کے مر جانا مفلس ہو کے مر جانا لیکن بریلی کا دامن میں چھوڑنا توجہ ہے بھائی اگر کسی کو ٹوکر لگ رہی ہے تو آج معاف رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ رکھیں یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس مسئلہ ہے ہم عید میں نئے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن دل کا محل نہیں دل کالے کے کالے ہی رہی ہے اتنے بڑے مجمع میں کندے سے کندہ جوڑ کے بیٹھیں لیکن مجال ہے کسی کے ٹھوکر لگ جائے لگ گئی تو جلسہ ایک طرف ابھی جھگڑا ایک طرف معاف کرنے کی جررت آپ رکھی ہے یہ سب سے بڑی انسانیت ہے سب سے بڑی جررت ہے آپ معاف کر سکتے ہیں تو آپ سے بڑا بادر کوئی نہیں اور آپ بدلہ لیں گے تو آپ سے بڑا کمزور کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ دعا کریں اللہ ہم سب کو برے لیوی رکھے بولیں آمین ہاں اگر کسی کو اعتراض ہو کھڑا ہو جائے انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل نکلے گا لیکن فساد نہیں اتفاق کروال عدد کو مثلی مانتے ہیں کیونکہ اللہ حضرت نے ہمیں حضور کے قریب کیا ہے اور کتنے قریب کیا حد کر دی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزار نازے دوا اٹھائے کیوں جسے حضور سے عشق ہو جائے ٹھکانے پھر اس لئے حضور سے وفا کرو حضور سے پیار کرو میرے جوانوں میرے بھائیوں بات میری خور سے سننا میں بڑا پکا برے لے لے کوئی مجھے بہابی نہ سمجھے بہت پکا برے لے لے ہوں شاید تم میں سب سے زیادہ پکا برے لے لے لیکن دل پہ بات لکھ کے لے کے جانا ہم مزارات کے نام پر عرصوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بہووں کو بیویوں کو عام اجازت دے دیتے ہیں اور سوائے بتمیزی کے میلوں میں کچھ نہیں ہے برامت مان یہ گبرے لے لے ہوں میں بس یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میری دکان کا مسئلہ نہیں ہے امت کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے امت کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے کتنا بھی بڑا غریب ہو تمہارے گاؤں میں بھلے تین تین کفاقہ ہوگا وہ غریب ہو سکتا ہے بے غیرت نہیں ہو سکتا جہاں کروڑ پتی اپنی عزت رکھتا ہے نا وہاں ایک بھیک مانگنے والا بھی اپنی عزت رکھتا ہے اور بہو بیٹی تو سب کی نظروں میں غریب سے غریب نہیں چاہے گا اس کی بیٹی کو کوئی ٹچ کرے مہتاج کو نہیں چاہے گا اس کی عزت سے کوئی کھلوار کرے لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے میاں اور مزاروں کے نام پہ اپنی عزتوں کو ایسے سر آمنی لام کر دیا کہ ہماری آنکھیں پوٹ گئیں کئی مجابروں کو جا کے دیکھو جن کی ڈاڑیاں لگی ہیں چہروں پہ کوئی ایسا نہیں لگتا یہ مسلمان کا بچہ بیٹھا گئے صحیح سے چہرے نہیں لگتے سور جیسی صورتیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک وقت کی نماز روزے سے مطلب نہیں لیکن تعویز اور دوریوں کے ٹھیکے لیے بیٹھے رہتے ہیں تیری میری بیٹی کتنی آزادی سجاتی ہے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھا گئے دان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا بیٹی بتا کیا پریشانی ہے وہ بغیرت تجھے ہاتھ لگانے کی جازت کس نے دے دی تُرے باپ کی بپوتی نگی گئی ہے ترے باپ کی چاگیر نگی گئی ہے جسے تُو نے ہاتھ لگا کے بوچھا گئے بتا کیا غال ہے سب سے بڑا بغیرت وہ باپ ہے جس نے بیٹی کو جانے کی جازت دی گئے بغیرت وہ بھائی ہے جس نے بیگن کو جانے کی جازت دی گئے میں کہتا ہوں نہ مرتے وہ شوہر جو عورتوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے مجھے بتا تو شکی سب سے کائنات میں اچھی جگہ مسجد کو بنایا گیا ہے سب سے بری جگہ بازار بتایا گیا ہے مجھے بتا تو شکی مسجد میں کیا کیا جاتا ہے سجدے کیے جاتے ہیں عبادت کی جاتی ہے رب کو منایا جاتا ہے میلوں میں کیا ہوتا ہے تماشے ہوتے ہیں بدماشیاں ہوتی ہیں عیاشیاں ہوتی ہیں اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تافتنے کا اطمام نہ ہوتا تم میرے بھائی عورت کو سب سے پہلے مسجد کی اجازت دی جاتی آج عورت کو مسجد میں نماز چھپننے کی اجازت نہیں ہے جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے بتا تو شکی کیوں نہیں جا سکتی ہے جبکہ سب سے اسی جگہ مسجد ہے خدا کا گھر مسجد ہے عبادت کی جگہ مسجد ہے وہاں نگاہ پاک ہوتی ہے دل بھی پاک ہوتا ہے پتن بھی پاک ہوتا ہے خدا کا خوب بھی ہوتا ہے لیکن نہیں جا سکتی مسجد کے اندر تاکہ میکیوں کی سطح محفوظ رکھیں وہ مجھے بتا تو شکی چوئی سلام بیٹیوں کو مسجد پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ بے ستی کے ساتھ مزاروں پہ جانے کی اجازت کیسے نہیں سکتا بتاؤ وہ اسلام کیسے مزار پہ جانے کی اجازت دے گا یہ اسے بری لگے گی جس کی دکان بند ہو رہی ہوگی دکان کسی کی بھی بند ہو فرق نہیں پڑتا کوشش یہ رہتی ہے کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا ماہی نہ روٹھے یہی کوشش رہتی ہے اس لیے گزارش ہے بھیجنا نہیں ہے بیٹیوں کو بھیجنا نہیں ہے بیٹیوں کو مزاروں پہ سمجھ رہے ہیں بھیج ہوگے اور سنو سارے بھوت آج اتار جاؤں میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں اور یہ جتنے ہوں ہیں نا یہ یہ جو بتا میں اللہ تیری بیوی پہ نہ پانچ کس آیا وہ کہہ رہے اچھا ہوا تم لے کے آگے ورنہ بس کل تک کیا عورت ہی وہ گلہ ہی پکڑے بڑا تھا کہتے ہیں کروائے ہوا اور یہ ہمارے گاؤں کے لوگ معلوم کہ میں بتائیو کن نہ کرایا اب پہچان دیکھو کیسے بتا گا کہتا ہے اس کے چہرے پہ تیلے رنگ ہلکا ساملہ ہے قد کا مہانہ ہے اب پورے محلے میں ایک نیک بندہ تو ایسا نکلے گئی نا تیلتو بھائی غلام مصطفیہ بھائی نوے فیصد لوگوں کے چہروں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ ساملے کلر کے مطلب میڈیم کلر کے لوگ ہیں اور ففٹی پرسنٹ درمیانی قد کے لوگ ہیں تو بابا کہہ رہا نہیں یہ پہچان ہے ان نے کتنوں سے دشمنی کرا دیا سب سے پہلے آنے والی عورت خیال کرتی کون ہے کہتی میری دیورانی تو نہیں ہے جھٹھانی تو نہیں ہے اور اس حاصل نے تو نہ کرا دیا پہلے گھر کو چھانتی ہے پھر باہر جاتی ہے نہیں میرے گھر میں ساری گورے لوگ ہیں اچھا یہ پڑوسن نے انہوں نے کرایا تائی نہیں بلا بجے میں حسد پال دیا ایک مجھے کوئی بتا دیا نا فلن نے گیا گردم پکڑ کے لاؤں میں کہوں اس کے موپے گئے سنتوں نے کرایا کیا کہہ نہیں سکتو اتنی تھپڑ مارے گا وہ کہ ساری میاں گیری نکال گئے لیکن ہماری قوم بے وہ کون سے سر میں دردیں تو کرا دیا کان میں دردیں تو کرا دیا ناک میں دردیں تو کرا دیا سردی آ رہی ہے سینہ درد کرنے لگے تو کرا دیا ٹانگیں ہل گئیں تو کرا دیا بے علاج علاج تو کرا لے ڈاکٹر کے بعد جانے تیار نہیں کئی اک مار دیا میاں انہیں مار ڈالے اور میری قوم کے جوانوں میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تمہارے لیے شفا کے لیے رب نے قرآن اتا رہا تھا علاج کے لیے قرآن اتا رہا گیا تھا کتنا بڑے سے بڑا جادو ہو کسی بابا کے پاس نہ جانا کسی لٹیرے کے پاس نہ جانا کسی چرسیے کے پاس نہ جانا کسی نسیڑی کے پاس نہ جانا پانچ وقت کی نماز پڑھنا قرآن کھول کے بیٹھ جا سورے فلق سورے ناز پڑھ کے اپنے اوپر تم کر لے ایسا بھی جادو ہوگا خدا کی قسم رب کے قرآن کے صدقے میں اللہ سارے جادو ہو کوئی لاجتا کر سبحان اللہ صاحب اس میں لاجتا اس میں نہ ترہا لیے گھوم رہا پورے پورے مرگے بکرے کہ بس اب اتر جاگا پوری زندگی لاجنی ہوتے اس لیے میری گزاریش ہے بند کرو یہ دکانیں تعویز کا منکر نہیں ہوں لیکن تعویز دینے والا ہو میرے مفتی آزم جیسے سرکار مفتی آزم مصطفی رضا جیسا تھا کہ جو کہتیا تو ہو گیا اگر چھو دے تھے تو مٹیس ہونا بن جاتی یہ تھے تعویز والے لوگ سرکار مفتی آزم ان کی بارگاہ میں بنی آیا کہ نہ لگا حضور یہ بابا کام ہے تھوڑا سا کہا کہا مجھے مکان لینا ہے کہا پھر کال رقم دیڑھ لاکھ ہے چاہیے تین لاکھ دعا کریں انتظام ہو جائے حضرت نے فرمایا کل چھا کتنے پیسے لے گیا وہ ڈیڑھ لاکھ تھے وہ کپڑے میں بندے تھے وہ لاکھ عزت کے آدمے دیا عزت نے یوں ہاتھ میں لیے فرمایا لے لے جا کہنے لگے جب داخل خارج ہونے لگے پیسہ گنوانے کی نمبر آئے تو دے دینا کہ حضور کتنے کہا یہ مجھ سے بھی نہ پوچھے بلکہ جو پیسہ لے وہ کہے کتنے تو اس سے کہہ دے نا گن لگ کتنے ہیں تو وہ بنیا کہتا بیڑھ لاکھ تھے جب کچہری میں میں نے جا کے دیئے تو جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے پورے نکل آئے تھے یہ ہیں تعویز دینے والے لوگ ہاں انہیں کہتے ہیں اللہ والے اور کیسے تھے خدا کی قسم اگر کسی کو کور بھی ہو جاتا تھا نہ کینسر کور تو مفتی آزم ان کے وضو کا پانی بھر کے لے جاتا تھا اور مریض کو پلا دیتے تھے اللہ شفاہ تا فرما دیا کرتا تھا آج پلا دی ہو ایسے ایسے تعویز لکھنے والے خدا کی قسم اگر نہا لے تو پانی سے مچھلیوں سے دادہ مچاند آگی کیونکہ لٹ پڑھ گئی لٹ ایسے جکلے پڑھیں بال نہایا ہی نہ اسے بزرگی سمجھ رہا نیرہ گھنونا اگر سر کار دو تو کلو بھر تمہیں نکلیں کہہ دے بابا پہنچا ہوا پہنچا ہوا نہیں سر ہوا ہے اس لیے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہوتی ہے جس کے پاس پاکیزگی نہیں اس کے پاس ایمان مکمل ہی نہیں ہاں اسلام چاہتا ہی پاکیزگی کو اسلام پاکیزگی چاہتا ہے مگر یہ نہاتا ہی نہیں اور جوہے ہلائے پھر رہا ایسی قومیں بے وقوب بن گئی ہے نہیں دیکھو تو صحیح خدا کے بندو اللہ والے کون ہوتے ہیں ان کی زندگی آپ پڑھتے چلے جائیے دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ والے کون ہوتے ہیں آج تو معمول الگ ہے کہتے ہیں اللہ والا وہ ہوتا جو جن اتار دے اللہ والا وہ ہوتا جو بھوت اتار دے بھائی یہ صرف اتنا سوچ رکھا ہے ذرا کہ اور سے سننا پیارے اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے پیر کیسا ہونا چاہیے مرشد کیسا ہونا چاہیے کتنا دور بدل گیا کہ پہلے لوگ پیر کو تلاش کرتے ہوئے جایا کرتے تھے آج مرید کو تلاش کرتے کرتے پیر آ جایا کرتا ہے گھر پہ مرید نہیں بلکہ ای ٹی ایم لگائے جا رہے ہیں بجنس چل لگا کے کمائی کے تھندے کھولے جا رہے ہیں خدا کی قسم ایسے پیر بھی کسی کام کے گئے جو تلاش تلاش کر کے مرید کریں وہ یار پیر ایسے ہوتے تھے جن کی تلاش میں لوگ نکلا کرتے تھے ایک مرشد کی تلاش میں میرا امام احمد رضا گیا گیا اللہ وہ اکبر جب گیا خدا کی قسم مہرہرہ کی زمین پہ مہنچا مرشد نے استقبال کیا اور کہا تاج احمد رضا آج میری تمنہ اور میرا تجسس میری تلاش مکمل ہو گئی ہے کہا کس لیے کہا میں آج تک تلاش کر رہا تھا ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جس پہ فقر کیا جائے آج تو آ گیا کہ آل رسول کی ضرورت پوری ہو گئی ہے ایک فکر تھی جو آج پوری ہو گئی کہا کونسی فکر کہا میں یہ سوچتا تھا اگر مر گیا خدا پوچھے گا آل رسول بتا دنیا میں بھیجا تک کیا کر کے آیا کارنامہ کونسا گئے کیا صورت انجام دی گئے کہتے آج کے بعد میں فقر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے احمد رضا جیسا مرید نے دیا گئے اور قیامت کے دن اگر خدا کہے گا کیا لے کے آیا گئے احمد رضا کا ہاتھ پکروں گا اور کہوں گا روز بہشرہ کر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا گئے کہا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا ناری رسالت ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ عالی حضرت عظمتِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی حباز صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت توجہ ہے نوجوانو مجھا امید ہے یہاں ساری بریل بھی بیٹھیں اگر کوئی کھچڑی بھی ہو تو بیٹھ آج پکا چابل کر دیں مسئلہ کوئی نہیں ہم یہ نہیں کہتے اٹھ کے باگ جاو ہی اٹھ کے باگ جاو ہم کہتے ہیں صرف انصاف کی آنک لگا اور بیٹھ پھر دیکھ بریلی والے بولتے کیسے ہیں سن کے تو دیکھ بات خدا کی قسم جلسہ ختم ہونے سے پہلے یہی کہتا ہوا جائے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا با جا تھانے والے کہ رستے میں ہیں جا با جا تھانے والے توجہ ہے سارے لوگوں کی توجہ ہے سارے لوگوں کی بہت غور سے میری بات ہو برا نہ مانیے میں نہیں جانتا کس کے اپنے گھر کے آلات کیا ہے کس کے ساتھ زندگی میں کیا گزری ہے لیکن مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ میں بات رہتا ہوں میرے تقریر تبیہ یار کو بے چہم کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آج یقین یہاں بیٹھنے بھر کی جگہ نہیں بچی ہے اتنا بھیڑا آپ نے لگا رکھی ہے مگر ایک بات کہوں تقریباً نوے فیصد لوگ اپنے گھروں سے پریشان ہیں دیکھئے آپ ہاں کہیں گے تب بھی میں یہ نہیں سمجھوں آپ پریشان ہیں کچھ نہیں بولو گے تب بھی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ڈر کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ رہے ہیں کچھ عورتوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہتا ہاں میں بھی گھر سے پریشان ہوں تو پتہ نہیں صبح کھناشتہ ملے کے نہ ملے لیکن ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے نوے فیصد بندے اپنے گھروں سے پریشان ہیں خاص کر کے شادی شدہ لوگ ٹھیک ہے برا نہ مانیئے کہ بہت غور سے میری بات سنی نوے فیصد لوگ اپنے گھروں سے پریشان ہیں فون بھی آتے ہیں ہم جانتے ہیں کیا کنڈیشن ہندوستان کی اللہ نے کچھ لوگوں کو سب کچھ دیا ہے عزا دولہ شہرہ لیکن چین سے سو نہیں پاتے ہیں پوچھا نہ کیوں کہتے ہیں اللہ نے دیکھو سب کچھ دیا سسرال بھی کروڑ پتی ہے اللہ نے سب کچھ نوازا لیکن چین نہیں ہے کہ کیوں کہ بس بیوی چین نہیں لینے دیتی بہت غور سے میری بات ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی رو گئے کہ بیوی چین نہیں لینے دیتی کیوں کہ بس پتہ نہیں گھر میں ہر وقت چین چین پہن پہن جھگڑے ہی رہتے ہیں دو باتیں میری بات سننے بھئی یہ پریشان ہو گیا میری بات سننے دیکھو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت غور کریں میری بات میں بیمار ہوں گر کے گفتگو کر رہا ہوں اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں اتنی بڑی بھیڑ مجھے ملی ہے اللہ کرے قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے قیامت میں کہ میں اس رات کے عرص کے موقع پہ یہ سن کے آیا تھا میں نے عمل کی رہا تھا پھر میں سمجھوں گا میری بخشش کا بھی سامان ہو گیا اور آپ کی بخشش کا بھی سامان ہو گیا ورنہ یقین کریں جے شہید بابا کے آنگن میں آپ بیٹھے ہونا وہ سب کو دیکھ رہے ہیں اگر وہی اتنا کہہ دیں کہ میری محفل میں سارے بیٹھے تھے یا اللہ بخش دے یہ میرے ہیں بخش دے یہ میرے ہیں پھر کیا تھا منگ تو کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کیا آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ کا مزاج آپ کی بیوی سے نہیں ملتا تو تھوڑا میری بات کو کوئی اور سے سنیں کئی لوگ بندے ہی بات کہتے ہیں کہ جی کوئی تعویز دے دو میاں بیوی میں انبن رہتے ہیں انبن کیوں رہتے ہیں کہتے ہیں بیوی میری بات نہیں مانتے بیوی سے پوچھو وہ کہتی ہیں شوہر میرے مزاج کا نہیں ہے ایک بات یاد رکھیا ہم پیدا ہوئے کیا نام اس بستی کا دبطورہ مان لے جی آپ پیدا ہوئے دبطورہ میں لڑکی پیدا ہوئی بسولی میں یا بلسی میں چندوسی کہیں بھی الگ الگ ہے نا زمین الگ ہو گئی سوسائٹی الگ ہو گئی سب سے بڑی بات ڈی این اے الگ ہے واقع نہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے لڑکی بلسی کی رہنے والے تو بلکل اتنا فرق ہو گیا جیسے آپ چھت پہ کھڑے ہو اور لڑکی زینے کی سب سے نیچے والی پیری پیری اب بتائیے اب آپ کو جب دونوں کو قریب آنا ہوگا نا تو یا تو آپ کو نیچے اترنا پڑے گا یا لڑکی کو اوپر بلاؤ گے ظاہیر ہے اگر آپ نیچے اتر ہوگے تو آپ کو لگے گا یہ میری شان کے خلاف ہے لڑکی کو ڈر دو گے چل تو آ تو سوچے گی میری شان کے خلاف ہے اسلام یہ کہتا ہے ایسا کر دو قدم تو اتر کے آ دو قدم یہ چڑھ کے آئے گی فاصلے بھی تہہو جائیں گے اور عزتیں بھی محفوظ رہ جائیں گے اب غور کرنا جو میں کہنا چاہیتا ہوں شکایت ہے نا بیوی سے ضروری نگی ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسی طرح کھلا ہو جس طرح ہاتھ آپ کا کھلا گئے یہ ہو سکتا ہے آپ نے اس پریوار میں آپ کھولی گئے جس پریوار میں کھلانا فطرت میں شامل ہو لٹانا لوگوں پر عادت میں شامل ہو یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ایسے ماہول سے نکل کے آئی ہے جہاں پہ کم خرچ کرنے کی عادت ہو کفاز شیاری سے کام لیا جاتا ہو اگر آپ کی بیوی کا مزاج آپ سے نگی ملتا ہے اس کو بیٹھائی اور عزت سے سمجھائیے میں جانتا ہوں تیرا ڈی آنے الگ ہے میرا الگ ہے نہ تُو میرے سانچے میں ڈھل سکتی ہے نہ میں تیرے سانچے میں ڈھل سکتا ہوں ایسا کرتے ہیں کچھ عادتیں میرے کہنے سے تُو بدل لے کچھ عادتیں میں تیرے کہنے سے بدل لیتا ہوں دونوں اتنے قریب ہو جاتے ہیں تاکہ سوسائیٹی معاشرہ بہتر ہو جائے اور یاد رکھئے گا اگر میان بھی بھی لڑیں گے تو نسلیں اچھی نقی ہوں گی آنے والی نسلیں پروان نہیں چلے گی بلکہ ان کے آنے والی زندگیاں پرباد ہو جائیں گی اس لئے میں کہنا چاہیتا ہوں پہلی وجہ گھروں کے جھگڑوں کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے تیار نقی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جس رلکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہیں وہ دیندار نقی تھی وہ دیندار نقی تھی بلکہ ہم نے دولت کے لالت میں بہو لے کر آئے عزت کے لالت میں بہو لے کر کے آئے شورت کے لالت میں بہو لے کر کے آئے اے میری قوم کے جوان دولت جتنی چاہو لے کر آ جاؤ ایک دن فنا ہو جائے گی اس جتنا چاہو تلاش کر کے لے آؤ ایک دن مٹ جائے گا شورت جتنی بڑی لے آؤ ایک دن مٹی میں مل جائے گی اگر لے کر کے آنا آگے دینداری لے کے آنا خدا کی قسم تیری بی بی قبر میں بھی چلی جائے گی دینداری نسلوں میں باقی رہ جائے گی آنے والے بچوں میں باقی رکھے گی مگر میری قوم رونا تو اس بات کا ہے ہم نے مزاروں سے نہیں روکا ہم نے بزاروں سے نہیں روکا اسکول کالیجوں سے نہیں روکا آج دنیا بھگوا لکٹرین کی کہانی پر رو رکھی گئے لیکن کہنا میں یہ چاہیتا ہوں دل کے پا بولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب سے ہم نے بیٹیوں کو لاوانیس چھوڑ دیا آوارہ چھوڑ دیا بے حسابہ نے جانے دیا تو ہمیں کیا پتا تھا بیٹی کس سے مل رہی ہے کہاں جا رہی ہے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی نے بیٹی کو دیکھ لیا کہا یار تیری بیٹی فلاں چوک میں تھی اس کے ساتھ ہوتل میں دیکھی گئے باپ کہتا میری بیٹی کو بدرام کر رکھے ہو میری بیٹی کو اڑاؤ مت جب کل یہ گی بیٹی موہ پہ کالک پوت کے چلی جاتی گئے باپ ہاتھ چھوڑ کے کہتا گئے کسی کو بتانا مت بیٹی واپس آ جائے گی کسی سے کہنا مت بیٹی واپس آ جائے گی اوہ خدا کے بندو تو کاش تم نے یہ بابندیاں پہلے لگائی ہوتی بیٹی اوپنیز نے پہلے رکھی ہوتی تو نہ تمہاری سطح نیلام ہوتی نہ چہرے کالک ہوتے میں آج بھی کہتا ہوں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سن آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گے میرے بھائی نارئی رسالت مسلکے علیہ حضرت مسلکے علیہ حضرت حضرت اللہ مفتی حمام صاحب قبلہ نارئی تکبیر نارئی رسالت بچاؤ بیٹیوں کو لا چباب لا چکے جانتے ہو کتنی بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں ایک تحقیق کے مطابق رجسٹر آر اوفیس کے مطابق دس لاکھ بیٹیاں اب تک مرتد ہو چکی ہیں کتنی بولو اور زور سے بولو یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں مسئلہ کیا بھئی کتنی بیٹیاں دس لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں ہم نے دس لاکھ بیٹیاں کھو دی اس کی ایک وجہ تو یہ رہی ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو عوارہ چھوڑ دیا دوسری وجہ اور سن لیجیے بس میں بات ختم کرنے لگا دوسری وجہ اور سن لیجیے دوسری وجہ ہے یہ شادیوں کے پڑھتے ہوئے خرچے فضول کی رسمیں جتنا بڑا مکھیا ہے اتنا بڑا ظالم ہیں برامت ماننا یہ میری اپنی زبان ہے جتنی بڑی دولت والا ہے اتنا ہی بڑا وہ لوگوں کو بس گلے گھوٹ رکھیں دولتیں سب سے نہیں سمحلی جاتے ہیں دولت سمحلی ہے نبی کے عثمان میں اسے کہتے ہیں ورنہ دولت تو شداد کے پاس بھی تھی قارون کے پاس بھی تھی سمحل سکے نہیں اگر خدا نے تمہیں دولت دی ہے نا تو اس کی وجہ سے کسی کی گلے کے پھانسی کا بھندہ نہ بنانا ایک موٹی سی بات بتا دوں اگر ایک بھائی امیر ہے یہ سب نصیب کے فیصل ہیں خدا کسی کو قلم دے دیتا ہے کہ وہ قلم سے کماتا ہے کسی کے ہاتھ میں اس نے تھیلہ دے دیا وہ صبح سے شام تک دھلے کو دھکے لگا کے چار پیسے بچوں کے لیے لاتا ہے مگر ہیں سگے بھائی دونوں ایک وہ جو قلم سے کماتا ہے ایک وہ جو تھیلہ دھکے لکے کماتا ہے ایک وہ جو پھارش ہوتی ہے تو چھت میں بیٹھ کے شام سے کھاتا ہے ایک وہ بھائی ہے جو پھارش میں بھی پھیک کے ہوئے تھیلہ بھی لگاتا ہے وہ جانتا ہے اگر آج کچھ سبزی نہ بھی کینا تو بچوں کا پیٹھ نہیں پڑے گا بہت غور سے میری بات سننا مسئلہ کوئی نہیں ہے کتنے شبان اللہ کہیں گے کتنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا اس سے میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ زیادہ وہاں لڑھو ہاں بات اچھی لگے تم شبان اللہ کہیے اور اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو مت کہیے شبان اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوتا تاکہ تم کل کہو یار بڑی اچھی تقریر کر کے گیا مائک توڑ کے رکھ گیا اس سے کوئی نتیجہ نہیں مائک توڑو کرسی پھوڑو کوئی نتیجہ اس سے مزا تو تب ہے جب کل لوگ پوچھے رات جلسے میں گئے تھے کیا ملہ کہہ دینا یار جب گئے تھے تو تماشے والے تھے جب آئے تھے تو مدینے والے کی نات والے بن کے آئے تھے بس اتنی خواہش رہتی ہے بس اتنی خواہش تو ٹھیلے دونوں نے لگائے اللہ آپ کو سلامت رکھی یہ دیکھو چھوٹے بچے وہ کچھ بڑے بھولوں سے بڑا ڈر لگتا مسجد میں سب سے پہلے سفے جا کے بچے بھڑتے ٹھیک ہے جلسوں میں ملاد میں سب سے پہلے بچے آ کے بیٹھ گئے بڑا طبا آگا جب کوئی مقرر بیٹھے گا یا شاید اس کے بعد کان پکڑے گا چلو بے اٹھے ہیں پیچھے جا شرمانی چاہیے اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے جو سب سے پہلے آ کے بیٹھے اور تجھے بھی دیکھ رہا ہے جب تب آیا جب محفل رنگ پہ آ گئی ہے شاید اللہ تجھ سے اتنا راضی نہیں جتنا ان پہلے بیٹھے والے بچوں سے راضی ہے تجھے کس نے حق دیا اٹھا کے پیچھے بھیج رہے ہیں سن اگر تُو امتی تو امتی بھی ہیں اگر تجھ سے حضور پیار کرتے ہیں تو کرتے حصے بھی ہیں یہ بزمِ میں ہے یہاں کو تاغ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ ہوجی کا ہے ہے کی سوام ہے یہ تُو تیری دھاڑی سفید ہے تو تُو بڑا بھولا ہو گیا یہ بچے جلسے میں آکے بیٹھے ہیں حضور دیکھ رہے نا قسم خدا کی کہتے ہوں گے فرش تو دیکھو جوان نہیں آیا میری امت کے بچے پہلے آگئے ہیں اٹھایا نہ کرو کبھی کسی سمجھ گے نا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا تو تُو یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غریب ہوتا ہے ایک امیر ہوتا ہے تو جب امیر اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے نا تو وہ دیتا فور ویلر کیا دے رہا ہے اللہ کرے سب کی بیٹیوں کے نصیب میں چار پہ یہ والی گاڑی ہیں میری تو دعا ہے لیکن سب کی بیٹیوں کے نصیب میں میں جائز کا مخالف نہیں لیندین کا مخالف نہیں لیکن بیکاریوں کا سخت بخالف ہے ہاں تو جب بڑا بھائی دیتا ہے نا تو اس سے بھی میری گزاری سے صرف لڑکے مجرم نہیں ہیں لڑکی والے بھی مجرم ہیں ذرا سے ڈکٹریہ دیکھی نا سرنج بنی سکھ گیا تو پہلی کروٹ میں لکھتے کہتا ہے دس لاکھ دے دو انشتہ کرا دے چاہتے چاہتے انہیں سوچے دسی سے دے گا تو چار پانچ میرے بھی ہت کے لگا نہیں تو بچولیاں ایڑی سے چوٹی تک قضور لگا دیتے ہیں نکاح کرانا اچھی بات ہے رشتے کرانا بھی اچھی بات ہے میں بچولیوں کا مخالف نہیں ہوں بڑا نیک کام ہے لیکن شرط یہ گئے کہ سچائی کے ساتھ یہ نئی کمائی پندرہ ہو تو پچھتر بتائے زمین پانچ بھی ہو تو پتالیس بتائے اور لڑکی والے کی اوقات دھائی لاک کی ہو تو سات لاکھ بتائے صرف ایک جوڑے اور پانچ سو روپے کے چکر میں یہ لوگ کئی کئی جگہ تو طلاقے کرا دیتے جھوٹ بول دیتے ہیں رشتہ ہو جائے میرے بھائی ذرا سنتو سہی اس نے کہا پانچ لاکھ دے دوں گا رشتہ کرا دے بھائی تُو نے پانچ دے دی لیکن ترا وہ بھائی جو ٹھیلا لگاتا ہے تُو نے ایک بار اس کی طرف نہیں دے گا تیرے پاس پانچ لاکھ کی گنجائش تھی تُو نے کہہ دیا میں اٹھا کے دے دوں گا تیرے پاس ویگنار دینے کی وہ حیثیت تھی تُو نے تو دے دی لیکن وہ بھائی جو صبح سے شام تک کھیلا لگاتا رہا یہ پرچونی کی دکان پر بیٹھ کے دکان کا سودا بیجتا رہا جسے پرات کو کھانا کھلانا مشکل ہے چار مہمانوں کو عزت سے بیٹھانا مشکل ہے تُو نے ایک بار اس بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا یار میری بیٹی جب گاڑی لے کے جائے گی کل میرا بھائی کس مو سے اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا اگر تجھے اس بھائی کا درد تھا اگر تجھے احساس تھا کہ تُو نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا گئے تیری عوقات پانچ لاک کی تھی تیرے بھائی کے عوقات دھائی لاک کی تھی کیا ہی اچھا ہو تھا بھائی کی بیٹیاں بھی اگر جوان تھی کہتا بھائی اکیلی بیٹی رخصت نہیں کرنی ہے ساتھ میں تیری بیٹی بھی رخصت کروں گا ویگنار میں اپنی کو دے سکتا ہوں لیکن چھوڑ تو صحیح اپنی کو ویگنار نہ دے کر کے دونوں بیٹیوں کی بھائی کا انتظام کر رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگو اگر بھائی بھائی کا درد یوں کرنے لگے کہ اپنی بیٹی کو بھتی جی کی بھتی جی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تو پھر کسی کی بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا کے نہیں لیٹے گی کسی کی بیٹی دین کا سودھا نہیں کرے گی کسی کی بیٹی ایمان کا سودھا نہیں کرے گی اگر تمہیں امت کا درد ہے تو کوشش یہ کرنا اگر غریب بھتی جی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ غریب بھتی جی کے آن پی لے کر دے ادھر غریب بھتی جی راضی ہوگی ادھر کمتِ خزرہ میں مدینے والا مصطفی راضی ہو جائے وہ جو ہے سارے لوگوں کی کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی دوسری وجہ یہ آگا ہے کہ ہم نے شادی مہنگی کر دی اتنی رسمیں ہم نے لگا دی ہیں بیٹی والے کا جنازہ نکل جاتا نکاح سے پھیلی پھیلی براتے بھر بھر کے جا رہی ہیں پکی کرنے آرہے ہیں نتی کرنے آرہے ہیں چڑھانے آرہے ہیں لگانے آرہے ہیں آج لگانے آج ملن ہے مر کے دیکھ من کر نکیر سے ملن ہوگا دوب پڑے تیری لگن اور ملن پہ تباہی مچاتی غریب سوچ رہا ہے کیا کیا جائے پہلی بات تو رشتہ ہوتا ہی نہیں غریب کا اگر ہو جائے تو کچھ خرافاتی ہوتکا پیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں کیسے آئے کہ رشتہ کرنے آئے تھے آگئے اچھا آگئے تو ٹھیک بھئی اب ہم کیا کہنا بس آگئے تو ٹھیک ہم کیا کہنا تمہیں کیا لگتا پھر رشتہ ہو جائے گا مستا کوئی بات ہے نہ 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 کوئی بات ہے بھئی اب تم جانو کرو ختم غریب کا پٹیلا پھر گیا ہاں لگا دی بچ کر کھڑا دیا رشتہ کتنی بیٹیاں تو ایسی ہیں جو نکاح کے دن ہاتھ میں مہندی لگا کے پرات کا انتظار کرتی رہتی اب بندہ کہتا جنتیوں میں ترے باپ نے ٹھیکا لے رکھا جنت کا جس غریب کا آنسو اس لیے گرا گیا کہ تُو نے اس کی خوشیوں کے دن پر پانی پھیر آئے تجھے کیا لگتا ہے خدا بھول گیا خدا نہیں جان تک کس کی آنکھ سے آنسو گرائے صرف تیرا خدا اس کا خدا نہیں ہے سوچ سمجھ کے کسی کی خوشیوں میں آگ لگانا ایک باپ کتنی جتن کر کے محنت کر کے کوشش کرتا کئی بار تو ایسا ہوا گئے سب کچھ پسند آ گیا ساری بات فائنل ہو جاتی گئے یہ ہوتا ٹھیک ہے ہمیں تو پسند گئے گھر جا کے جواب دیں گے اچانک تین دن کے بعد فون آ جاتا گئے نہیں نہیں آپ کی بیٹی سرشتہ نہیں کرنا گئے کہا کس لیے کہ بس ہمیں تمہاری بیٹی پسند نگی گئے باپ پرو کے کہتا گئے کیا کمی رہ گئی تھی بتاؤ تو شکی بعد میں نتیجہ یہ نکلتا گئے تمہارے محلے کے لوگوں نے کہا تھا اس کی فطرت اچھی نگی گئے اس کا قد اچھا نگی گئے اس کا چلان اچھے نگی گئے اس کا حالات اچھے نگی گئے اوہ میرے بھائیو تمہیں خدا کا واسطہ اگر کسی کی بیٹی میں عیب عیب ہی تو شکی اس پہ پردے ڈال دینا اگر تم نے کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا اگر تم نے کسی کو بے گناہ کو بھی گناہ کار ثابت کرنے کی کوشش کی یا کسی کے گناہوں سے پردے ہتائے کسی کے عیب کو کھولا تو یاد رکھ لینا جتنے چاغو نمازی بن لو جتنے چاغو خافی بن لو جتنے چاغو جنتی بن لو جب مر کے قبر میں آو گے خدا تمہارے عیبوں سے جب پردے ہتائے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہا دیکھو یہ وہ گے جو نمازی بنتا تھا یہ وہ گے جو آجی بنتا تھا یہ وہ گے جو چنتی بنتا تھا یہ وہ گے جو نیک بنا پھرتا تھا آج میں پردے ہٹا رہا گا پھر تم ہاتھ چھوڑو گے کوئی نتیجہ نہ کی ہوگا خدا کہے گا کل تُو نے میری بندی کے عیبوں سے پردے ہٹائے تھے آج میں تیرے عیبوں سے پردے ہٹا دے لگ گئے نارائی تکبیل اس لیے میری گزارش ہے کبھی کسی کی ذکا اور سرشنے میں بھج کرنا لگا یہ باپ مت کرنا ورنہ یاد رکھنا تیرے آگے بھی بیٹیاں ہیں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تجھے یہ درد نہیں دے دے گا جو تُو نے دوسرے کی بیٹی کو دیا ہے یاد رکھنا بدل اپنے آپ کو نکاح آسان کرو نکاح آسان کرو میرے بھائی جب نکاح آسان ہوں گے تو ہر غریب کی امید جاگی ہر غریب کی امید جاگی ہر غریب بیٹی کہے گی مالک وہ دن دکھایا ہے کہ میرے بھی ہاتھ پی لے ہوں گے ایسے بھی مسلمان ہیں جو غریبوں کو اپنانے کے لیے آئے ہیں خدا کی قسم اگر پیسے والا رشتہ بڑا ہوتا نا تو میرا نبی کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں نہ دیتا نہیں دیتا میرا نبی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں تھا ہاں جس کے پاس مہر تک کا پیسہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دیا اور کیا اعلان کیا تھا فرمایا تھا لوگو روح زمین پر میری فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں اور فرمایا تھا علی زمین پر میری فاطمہ کے علاوہ تیرے لیے اس سے بہتر کوئی خاتون ہے ہی نہیں پتہ یہ چلا رشتے وہ اچھے نہیں ہوتے جو پیسے والے ہوتے ہیں رشتے وہ اچھے ہوتے ہیں جو دین والے ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں ایمان والے دین والے رشتے تلاش کریں دین والے اور یاد رکھیے گا کبھی ظلم نہ کرنا کسی عورت پہ کبھی ظلم نہ کرنا ہاں کبھی ظلم نہ کرنا بس اتنا یاد رکھنا اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے دولت گھر میں عورت کے نصیب سے ہوتی ہے شرط یہ ہے نیک عورت دیکھ کے لاؤں بھلے غریب گھر کی ہو اس کے قدم آئیں گے اللہ اس کے قدم کے ساتھ ترے گھر میں رزق کے دروازے کھول ڈالے گا رزق کے دروازے کھول ڈالے گا اس لیے میری گزاریش ہے ہم سب اپنی زندگی کو ایسے بنا لیں کہ مرنے کے بعد شرم سے مونہ چھپانا پڑے یار کندہ لگا لو یہ وہ ہے جس نے تین یتیموں کو عزت سے رخصت کیا تھا یہ وہ ہے جس نے پانچ بیواؤں کے گھر کا چولا جلایا تھا یہ وہ ہے جسے دیکھ کر کے غریب مسکر آیا کرتے تھے یہ اس کا جنازہ ہے جسے دیکھ کے یتیم دعائیں دیا کرتے تھے ایسی موت نہ مرنا کہ ترے جنازے کے بیچے لوگ یہ کہیں اچھا ہوا مر گیا زمین پہ جگہ تو خالی ہوئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو سمجھ لینا اوپر چالیس وے ہو رہے ہوں گے اندر لٹھ چل رہا ہوگا ایسی زندگی گزار کے جا ایسی زندگی گزار کے جا جب قبر میں پہنچے حضور کہیں فرش تو سونے دو بڑے دکھ اٹھا کے آیا گیا بڑے غریبوں کو نبھا کے آیا گیا اس نے کئی یتیموں کے سر پہ چادرہ رہنی تھی اس نے کئی بیواؤں کے گھر کے چولے جلائے تھے یہ کئی بے سہاروں کا سہارہ بنا تھا آج قبر میں اس کا سہارہ بننے کے لیے میں آگیا ایسی زندگی جی کے جاؤں ایسی زندگی جی کے جاؤں تاکہ لوگ فخر سے کاندھا دیں فخر سے کاندھا دیں ورنہ قبر کون سی جگہ ہے بریلی کا امام احمد رضا چھپن نہیں بلکہ ایک سو بیس سے زیادہ علوم پہ مہارت رکھنے والا ہزاروں کتابوں کا مصنف جب انتقال کی کھڑیوں کو بیان کرتا ہے بڑے نظریں چھکا کے اس نے کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ اہباب کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ ہاں ان کی رسائی ہے ہاں ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے او لوگو اللہ رسول سے پیار کرو اللہ رسول سے پیار کرو محبت کرو خدا کی قسم آپ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لے رضا بھی کوئی حساب میں ہے یہ تری قریتی مارا ہے جس سے تو حساب لے رہا ہے پھر کہتے ہیں جب محشر ہوگا نا تو ہم شان سے جائیں گے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھو سلام اور جب سلام پڑ رہے ہو نا کہتے ہیں پھر احمد رضا بھی کھڑا ہو اور فرشتے مجھے دیکھ کے پہ جانے اور کہا احمد رضا جب ساری پڑھ رہے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں پڑھتے تو آلہ عزت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام عبر رحمت تیری مرقت پر گوھر باری کرے حشر تک شانے کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی خشانے رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے امیرِ کاروہ تجھ پر خدا کی قسم پھر کیا ہو سننی کہتے ہیں جھوم کر ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ زور سے سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام اے ایمان والو اللہ سے درور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سلامت رکھے ان تمام افراد کو بالخصوص ان تمام عراقینِ کمیٹی ممبرانِ کمیٹی کو جنہوں نے اس عرص کے موقع پہ یہ جلسہ سجا کے دنیا کو بتا دیا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے سارے لوگ بیٹھے رہیے گا بھائی فائی مختر صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے اور انشاءاللہ آپ کو میرے بعد کا جو سلسلہ وار پرگرام ہے وہ مکمل سننا ہے میرا وقت مکمل ہو چکا ہے بس نہیں انشاءاللہ میں کبھی پھر زندگی رہے گی تو گل رخا شہزادے گل گل قبہ امداد کن غوثی عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی آمین قادری یمنا ری یا غوثی عظم بی زنم تمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم بی زنم بلغ العلا بکمالی کشفت جا بجمالی حسونت جمیع خسغالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کرلیں سیدنا و شفیعینا و نبینا مولانا محمد مردن الجودی والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میں تہہ دل سے بارگ بات پیش کرتا ہوں جملہ اراکینِ کمیٹی بانیانِ جلسا اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اور سے مقدس کی محفل پر اس عظیم اجلاس کا انعقاد کیا یقینا میں آپ کو نہیں جانتا تھا غالبا میری آپ سے کبھی پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی چونکہ بھائی غلام محمد صاحب ہمارے علاقے میں سرویس برہتے ہیں ان سے معاملات بھی تھے تعلقات بھی اس وجہ سے ان کی دعوتِ محبت پر آپ لوگوں کے اسرار پر آپ کی بستی میں حاضری کا شرف ملا میری دعا ہے اللہ کریم اس محفل کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنا دے اور جو نجونوں جوان ہمارے بھی اس محفل سے دور ہیں الگ ہیں میں معدوانہ گزارش کروں گا بستر پہ ہو یا راستے میں ہو یا کہیں ہو آکے حضور کی محفل میں بیٹھو اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں آپ کو تو نہیں جانتا آپ کیسے ہو لیکن غلام محمد بھائی کو غلام مصطفی بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں غلام مصطفی بھائی کو جانتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ اچھے ہیں تو آپ بھی بہت اچھے ہوں گے اچھے ہیں آپ لوگ بھی وہ تو پڑھے لکے آدمی ہیں لیکن آپ سر ہلا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا آپ سکول نہیں گئے گئے نا اسکول اگر پڑھے لکے لوگ ہیں تو سر نہ ہلائیں زبان ہلا کے گئیں خیریت سے ہیں سارے لوگ سارے بولے الحمدللہ ابھی کچھ لوگ نہیں بول رہے شاید وہ اس بستی کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں انہیں بھی علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے میں اپنا ایک قصول بتا دوں میرا اپنا مزاج ہے میں چونکہ طبیعت کئی دن سے خراب ہے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق مجھے اجازت نہیں ہے تقریر کرنے کی چونکہ کچھ لوگوں سے وعدیں ہو چکے ہیں اور ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ پورے رنگ ڈھنگ میں تقریر ہوتا وعدہ ہو میں آگیا ہوں میرا وعدہ پورا ہو گیا بس اب جتنی دیر بول سکتا ہوں غلام مصطفیٰ وائی سے وعدہ ہوا تھا کہ میں دس بجے بیٹھوں گا انشاءاللہ گیارہ تک اٹھ جاؤں گا لیکن اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر گفتگو کرلوں کیونکہ گیارہ بجے تو آپ نے بیٹھ گئی ہے ہے نا تو ایک وعدہ کریں کہ آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے تقریر کے بعد انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کیونکہ ایک بہت بڑا لہجہ آپ نے بھائی کو سنا بڑی اچھی ناتخانی اور نقیبہل سنت کی آپ نے شائری سنی یہ ضروری نہیں ہے جلسہ مجھ سے شروع اور مجھ پہ ختم ہو جائے میرے جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے کل بھی حضور کا ذکر زندہ تھا آج بھی حضور کا ذکر زندہ ہے میرے جیسے کتنے آئیں گے چھلے جائیں گے لیکن پھر بھی حضور کا ذکر زندہ رہے گا کبھی کسی شخص سے واحد پر نہ محفلیں مکمل ہوتی ہیں نہ محفلیں ختم ہوتی ہیں حضور کا ذکر ہے اگر بات نبی کی آئے تو جنگلوں میں بھی منگل ہو جایا کرتا ہے یہ خیال نہ کیے گا میں اٹھوں تو یہ نہ سمجھنا اب چلسہ مکمل ہے بہت بڑا لہجہ اندوستان کا بھائی فہی مختر بریلوی جن کو آپ سنیں گے انشاءاللہ روح بھی تازہ ہوگی ایمان بھی تازہ ہوگا سنیں گے نا انشاءاللہ مطلب کسی کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی چور چوری نہ کرنے ہے نا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ نا جلسہ ہو رہا تھا لوگ بولے چوری ہو گئی تو کچھ لوگ کہنے لگے مولویوں نے کرا دی نہ جلسہ ہوتا نہ چوری ہوتی تو مولویوں نے نہیں پتا یہ چلا جو سننے آئے تھے اس میں کے دو تین بیچ میں اٹھ کے گئے تھے تو مسئلہ ایسے بھی ہوتا لیکن یاد رکھیے گا میں آپ سے ایک گزارش کروں گا اپنے گھر حضور کے حوالے کر دو حضور کے حوالے یا رسول اللہ